بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ حکمران، سیاسدان اور سپا سالار ہوتے ہیں ہندووں کا تیسرا طبقہ ویش کہلاتا ہے ان لوگوں کا کام تجارت اور کھیتی باری ہوتا ہے یہ دوکانداری، ساہوکاری، سنتکاری اور سوتے بازی کرتے ہیں ہندووں کا چوتھا طبقہ یا ذات شودر کہلاتی ہے یہ لوگ معاشرے کے انتہائی پسماندہ اور حقوق سے محروم لوگ ہوتے ہیں اور ہندو معاشرے میں ان کے ساتھ جانوروں سے بھی پتر سلوک ہوتا ہے انڈیا کے ناظرین ایک چھوٹی سی ریاست ہے کرالہ کرالہ میں برہمنوں کا ایک خاندان ہے یہ خاندان نبودری کہلاتا ہے اور لوگ اس خاندان کے افراد کو نبودری برہمن کہتے ہیں اس خاندان میں ایک بہت ہی دلچسپ روایت ہے نبودری خاندان کا پہلا لڑکا ہمیشہ نبودری خاندان کی لڑکی سے شادی کرتا ہے جبکہ دوسرے بیٹے کا بیعہ کھشتری یا ویش دبکے کی کسی لڑکی سے کیا جاتا ہے نبودری خاندان کی دلچسپ روایت عموماً اس شادی کے پاس شروع ہوتی ہے نبودری خاندان کا دوسرا لڑکا کھشتری یا ویش دبکے کی کسی لڑکی سے بیعہ دیا گیا جس کے بعد اس کے گھر بچے پیدا ہوئے لیکن نبودری خاندان کا یہ شخص پوری زندگی اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا اس کے لیے مرنے تک الگ کھانا پکتا ہے اور یہ اپنے بیوی اور بچوں سے دور کسی دور سے کمرے میں پیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ نبودری برہمن ہے جبکہ اس کی بیوی اور اس کے بچے کم ذات یعنی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین یہ دنیا میں ذات پاتھ اور طبقاتی تفریق کی انتہائی افسوسناک مثال ہے اور آج سے بیس سال کول اسے دنیا کی مزاہیترین روایت کا ٹائٹل دیا گیا تھا لیکن شاید اس وقت دنیا کو پاکستانی روایات بالخصوص سیاسی روایات کا علم نہیں تھا ورنہ یہ ٹائٹل پاکستان کو دیا جاتا کیونکہ پاکستان کے نوے فیصد سیاستدان اپنی ذات میں نبودری برہمن ہیں یہ لوگ کرالہ کے برہمنوں کی طرح عوام سے بوٹ لیتے ہیں عوام سے وعدے کرتے ہیں انہیں آزاد، عدلیہ، روزگار، میرد، قانون، آئین اور انصاف کے خواب دکھاتے ہیں لیکن جو ہی ان کا کام نکل جاتا ہے یہ لوگ ان خوابوں، ان وعدوں اور ان ناروں سے منعرف ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنا کھانا تک الگ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں عوام کمزات ہیں اور عوام سے کیے گئے وعدے چند لفظ، چند فکرے اور چند بے معنی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اس ملک کا ناظرین سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سیاستدان وعدے اور نارے تو لگاتے ہیں ہمارے سیاستدان جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو عوام ان کے لیے مقدس ترین مخلوق ہوتے ہیں لیکن جو ہی یہ لوگ اقتدار میں پہنچتے ہیں تو عوام اور ان کے خواب شودر بن جاتے ہیں اور ہمارے سیاستدان برہمن بن کر ان تمام وعدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں ناظرین میں دل سے یہ سمائیتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان صرف عوام کی رائے کا احترام سیکھ لیں یہ اپنے لفظوں، وعدوں اور دعووں پر عمل درامت کر لیں اور یہ اپنے لفظوں کی پاسدھاری کر لیں تو پاکستان میں جمہوریت کا سورج کبھی غروب نہ ہو لوگ کبھی ان کے جانے پر مٹھائیاں تقسیم نہ کریں اور عوام سیاستدان اور فوج کے ترمیان دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں خاضرین جات آج کی دن اسلامباد میں عدلیہ بحالی کانفرنس ہوئی جس میں وقلہ نے لانگ مارچ اور دھرنے کا شیڈیول جاری کر دیا اس کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ لانگ مارچ بارہ مارچ کو شروع ہوگا سولہ مارچ کو اسلامباد پہنچے گا اور عدلیہ کے دو نومبر کی پوزیشن پر بحالی تک دھرنہ دیا جائے گا کیا پوزیشن جماتے اور وقلہ واقعی دھرنہ دے سکیں گے اور کیا اس دھرنے کے نتیجے میں عدلیہ بحال ہو جائے گی یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مفاہمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دو دن قول وزیر علیہ بلوچستان جناب اسلم ریسانی نے میہ شہواز شریف سے ملاقات کی کل کے دن چند غیر سیاسی شخصیات نے دونوں جماعتوں کی قیادت کے ساتھ رابطے کیے جبکہ آج اسفاندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان نے میہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی کیا مفاہمت کا یہ عمل مکمل ہو سکے گا اگر ہو سکے گا تو اس کی نویت کیا ہوگی اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم آج کے پروگرام میں مفاہمت کے امکان کا جائزہ بھی لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خوازن رابط حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ دشمن کو دوست بننے کے ہزاروں موقع دو لیکن اپنے کسی دوست کو دشمن بننے کا ایک بھی موقع نہ دو ہم اگر اس کال پر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ اچھی اور کامیاب سیاست کا دنیا میں سب سے بڑا نسخہ ہے سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ناظرین کہ یہ کبھی مذاکرات اور دوستیوں کے دروازے بند نہیں کرتے دنیا میں اس وقت بھی ناظرین چھبیس ممالے کیسے ہیں جہاں صرف ایک ووڈ سے حکومت قائم ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں کے سیاستدان اپنے دوستوں کو دشمن بننے کا موقع نہیں دے رہے سیاست ناظرین اس وقت تک تعمیری رہتی ہے اور ملکوں کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتی رہتی ہے جب تک وہاں کے سیاستدان دشمنوں کو دوست بناتے رہتے ہیں لیکن جب دوستیوں کے جگہ دشمنیاں لے لیں اور مذاکرات اور مفاہمت کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اصول اور ثابتے سڑکوں پر بکھر جاتے ہیں چنانچہ میری سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ اختلافات کے گرہ کھولیں مفاہمت اور دوستیوں کے دروازے کھولیں تاکہ ملک آگے پڑھ سکے تاکہ ہم سیاست جمہوریت اور سیاستدانوں پر فخر کر سکیں تاکہ ملک آگے پڑھ سکیں